اٹک سے انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسیحی نوجوان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ 295 اے درج کر دیا گیا جبکہ سی ٹی ایس کے سی ای او آشر سرفراز اور کیتھرین سپنا نے اپنی لیگل ٹیم کو جن میں ندیم حسن ایبوکیٹ اور کیسر جان ایبوکیٹ ہائی کورٹ کو قانونی امداد کے لیے بھیج دیا جس پر لیگل ٹیم نے سید نصیر عباس جوڈیشل مجسٹریٹ ڈسٹرک کورٹ اٹک کی عدالت میں درخواست دائر کر دی اور اس درخواست کو بارہ مارچ کو سنا جائے گا تفصیلات کے مطابق آشر سرفراز سی ای او سی ٹی ایس نے ویانہ سے فون کر کے نیشنل نیوز نامہ کے ڈریکٹر ڈاکٹر فرانسیس سوداغر کو بتایا کہ آپ اس کیس میں مسیحی نوجوان کی مدد کریں جس پر میں نے سی ٹی ایس کی لیگل ٹیم کو فوری طور پر قانونی امداد کے لیے اٹک روانہ کر دیا اور ہم اس کیس میں ہر طرح کی قانونی اور مالی امداد فرہم کریں گے موسیقی